آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد حمید ناظرین آج ہم بتائیں گے آپ کو ایک ایسی پر اصرار اور ہولناک حقیقت کے بارے میں جس کے بارے میں سن کر آپ کے احسان خطہ ہو جائیں گے ناظرین اٹلانٹک اوشن یعنی بحر اوکینوس میں ایک ایسا مقام ہے جسے برمودہ ٹرائینگل کا نام دیا گیا ہے کائنات کا انتہائی پر اصرار مقام ہے جس کی حقیقت کی تلاش میں سائنس دانوں نے سر توڑ کوشش کی لیکن سوائے مفروضات اور قیاسات کے اور کچھ نہ حاصل ہو سکا ناظرین برمودہ ٹرائینگل بحر اوکینوس میں آٹھ لاکھ مربع میل پر برمودہ فلوریڈا اور پیوٹو ریکو کے دمیان پھیلا ہوا ایک مقام ہے اس سمندری خطے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں پچاس سے زائد بحری جہاز جبکہ بیس کے لگ پک تیارے پر اصرار طور پر غائب ہو چکے ہیں جن کا سراغ آج تک نہیں لگایا جا سکا برمودہ ٹرائینگل کو سب سے پہلے سولویں صدی میں کلمبس نے دریافت کیا جب اس کا جہاز اس کی تاکی دور سے گزر رہا تھا تو اس کو کچھ روشنیاں محسوس ہوئیں مگر تب اس پر اتنی خاص توجہ نہ دی گئی ناظرین اس کو شورت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کی فلائٹ نمبر 19 پانچ یوتار کوپیڈو بمبار تیاروں پر مشتمل تھی اٹلانٹک اوشن میں اپنی معمول کی مشن پر گئی اور غائب ہو گئی تیاروں پر عملے کے چودہ ارکان شامل تھے جن کا کوئی سراغ نہ مل پایا مزید دل دہلا دینے والے اور تجسس والی بات یہ ہے کہ ان تیاروں کو ڈونڈنے والے تیاروں میں بھی ایک تیارہ غائب ہو گیا ان پور اصرار واقعات کے بعد لوگوں نے اس کتے کو پور اصرار اور خطرناک قرار دے دیا اور شیطانی ٹرائینگل کے نام سے اس کو جانا جانے لگا ناظرین اس سے قبل 1918 میں ایک امریکی بحریہ کا جہاز یو ایس ایس سائی کلوب بھی اس علاقے میں پور اصرار طور پر غائب ہو گیا تھا اور اس کا سراغ آج تک نہیں لگایا جا سکا اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس میں تین سو افراد لکمہ اجل بنی ناظرین 1974 میں چارلس بریلٹلز کی کتاب دی برمودہ ٹرائینگل نے اس کتے کو دنیا بھر میں شہرت دلائی اور اس کتاب کی تین سو زبانوں میں دو کروڑ کاپیاں فرخت ہوئی اس کتاب کے بعد وہم پرست طبقہ میں اس علاقے کی پورا سراریت میں اور زیادہ ضافہ ہو ناظرین سائنس دانوں نے برمودہ ٹرائینگل کے بارے میں دوہ مات کو ختم کرنے کے لیے سائنسی اندازی فکر دیا اور انہوں نے سائنسی وجوہ ہاتھ تلاش کرنے کی کوشش کی دوہزہ سولہ میں کولوراڈو یونیورسٹی میں اس پر تحقیق کر کے یہ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا گیا کہ اس کتے کے اوپر چھ پہلو والے بادل ممکنہ دور پر بہری جہازوں اور تیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں کولوراڈو یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ چھ پہلو والے بادل پینسٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوایں پیدا کرتے ہیں جو ہوای بم کی طرح کام کرتے ہوئے بہری جہازوں کو سمندر کے اندر غرق کر دیتے ہیں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اتنی سپیڈ سے جب ہوایں ہیلیکپٹروں سے اور تیاروں کے ساتھ ٹکرائیں گی تو ان کا کیا حشر ہوگا اور یہ جو ہوای بم ہیں یہ ان کو اتنی طاقت اور فورس کے ساتھ تحس نحس کرتے ہیں کہ ان کی باقیات جو ہے نہ تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے اور آج تک یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ کوئی جہاز بھی مطلب کسی حالت میں بھی نہیں پایا گیا ہاں البتہ کچھ باقیات ملی ہیں لیکن وہ اس برمودہ ٹرائینگل سے دور دراز علاقوں میں کہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ برمودہ ٹرائینگل کے اندر جو غرق ہونے والے جہاز ہیں یہ ان کی باقیات ہیں برمودہ ٹرائینگل کے معاملہ کو حل کرنے کے لیے ناروے کی آرکٹک یونیورسٹی نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ سمندری طے میں موجود میتھین یا قدرتی گیس کی موجودگی ان حادثات کا سبب بنتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس گیس کا اچانک اخراج بحری جہازوں اور تیاروں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ گیس ہوا میں شامل ہو کر طفانی قفیت پیدا کرتی ہے جس سے تیاریں گر جاتے ہیں اور بحری جہاز سمندر کی دہہوں کے نظر ہو جاتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ دیگر تحقیقت کا اندازہ بھی یہی ہے کہ شدید طاقتور سمندری لہریں اور بادلوں کا ہوائی بمپ جہازوں اور تیاروں کی تباہی کا باعث بنتا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر بادل یا لہریں ان کی تباہی کا سبب بنتی ہیں تو ان کا ملبا کہاں جاتا ہے یہی اس کی پر اثراریت کی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں آج تک کوئی حتمی فیصلہ یا حقیقت سامنے نہیں آئی ہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے اندر شتانی قوتیں ہیں جو انسانوں کو پریشان کرتی ہیں کچھ لوگوں نے اس کو دجال کے ساتھ منصوب کیا ہے کہ شاید یہ دجال کا مسکن ہے اور دجال جو ہے وہ آنے والے جہازوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے وہ اس کو تباہی کا شکار کر دیتا ہے ناظرین برمودہ ٹرائی انگل کی حقیقت تک رسائی ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی یہ حقیقت جو ہے سائنس دانوں اور برمودہ ٹرائی انگل کی پورا سراریت کے درمیان مومہ بنی ہوئی ہے آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کے پیچھے کوئن سی کمتے کارے فرما ہے اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ اس مومہ کا کوئی حل نکل پائے موسیقی 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 موسیقی